اسلام علیکم فرینڈ سواگت ہے آپ کا اس یوٹیوب جینل جے کے سٹوڈنٹ سکیڈر میں جیسا کہ جومنٹ کشمیر سکول ایجی کشن ڈپارٹمنٹ کے جو پرنسپل سیکٹری سر ہے علو کمار اس نے کل میڈیا کے سامنے بولا تھا جو ٹینتھ این ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ ہے وہ ہم ٹائم لائن کے حساب سے ہی نکالیں گے تو بہت سوڈنٹ میسز کر رہے تھے ٹائم لائن کیا ہے ٹائم لائن کے حساب سے کب ریزلٹ جو ہے وہ ڈیکلیئڈ ہوگا اب کب تک جو ہے ریزلٹ آنے والا ہے سارا کچھ یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا ریزلٹ کب تک آ جائے گا ٹائم لائن کا سسٹم کیا ہے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہو چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دو آپ کے ریلیٹڈ کوئ ہم جو ریزلٹ ہیں وہ اس پر اکیڈمی کلینڈری ڈیکلیئڈ کیا جائےگا کچھ لوگ آپ کو بول رہے تھے جو ڈیویلڈ کلینڈری ڈیکلیئڈ کریں گے چاہے وہ جو گوس کا چیئرمین ہو چاہے وہ جے کے بوس کے سیکٹری ہو سب نے یہ بولا تھا ہم جو ریزلٹ ہے وہ ایس پر اکیڈمی کلینڈری ڈیکلیئر کریں گے چاہے وہ ٹینتھ کلاس کا ہو الیونتھ کلاس کا ہو یہاں پہ ٹویلتھ کلاس کا ہو چاہے جمہو کا ہو چاہے کشمیر کا ہو چاہے لدہ کا ہو تو اب یہاں پر کل پرینسپل سیکٹری نے ایک اپ ڈیٹ دیا تھا جو ریزلٹ ہوگا ٹویلتھ کلاس کا ٹینتھ کلاس کا وہ ہم ٹائم لائن کے حساب سے ہی نکالیں گے بہت سے سوڈن میسیج کر رہے تھے ٹائم لائن کے حساب سے کب ریزلٹ نکلے گا دیکھو یہاں پر جو جے کے بوس کا اکیڈمی کلینڈر ہے انہوں نے یہی بولا ہے پہلے ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ ڈیکلیئر ہوگا اس کے بعد ٹینتھ کلاس کا ہوگا اس کے بعد ٹینتھ کلاس کا ہوگا چاہے آپ جمہو کے ہو چاہے کشمیر کے ہو چاہے لدہ کے ہو ہارٹ زون میں آتے ہو سب کا جو ریزلٹ ہے وہ سیم ٹائم پر آ جائے گا تو جیسے کہ یہاں پر جائے پہلے ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے گا سیکنڈ ویک آپ جون جو ہے وہ چل رہا ہے بہت سے یہاں پر آپ کو بول رہے ہیں کل آ جائے گا پرسو آ جائے گا اس ٹائم پر آ جائے گا دیکھو جے کے بوس اوفیشلز نے یہی بولا ہے ہم نے کوئی ٹائم یا ڈیٹ جو ہے فکس نہیں کیا ہے ہم ٹائم لائن کی حساب سے چل رہے ہیں ٹائم لائن کی حساب سے ڈیکلیڈ کریں گے ایسا بلکل نہیں کوئی کہ آج بھی بھولے کا ڈیکل کوئی کہ پرسوں ایسا نہیں ہے آج بھی آ سکتا ہے کل بھی آ سکتا ہے پرسوں بھی آ سکتا ہے ایسا کوئی نہیں بول سکتا ہے آج ہی آئے گا بالی آئے گا آپ ٹائم لائن کی حساب سے چلو پر آ جونیٹ ایک سیکنڈ بDRًc 55 ایک دو دن بھو سکتا ہے جو 10 کلاس کا ریزلٹ ہے وہ 15 سے لے کا 22 جون کے بیچ میں آنے والا ہے اس کے بعد جو 11 کلاس کا ریزلٹ ہے وہ لاسٹ ویگ آپ جون میں آ جائے گا یعنی لاسٹ کے جو بھی یہاں پر ڈیز بچے ہوں گے ان میں یہاں پر جے کہ بہت سکوشش کرے گا 11 کلاس کا ریزلٹ دیکلیر کرنے کی یہ تھا یہاں پر ٹائم لائن اب یہاں پر جو ہے اب ان چیزوں پر ڈیپنڈ مت رہو آ جائے گا کل آئے گا یہاں پر ٹائم لائن انہوں نے دی ہے سیکنڈ ویک آب جون 12 کلاس کا تو اس میں ان ڈیز میں جو ہے آ سکتا ہے 8 سے لے کر 14 کے بیچ میں کبھی بھی ریزلٹ جو ہے ڈیکلیر کر دیا جائے گا جیسی ریزلٹ آ جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا اب اس ویڈیو کو باقی فرنڈز تک پہنچا دو تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چالے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تینک یو سو مچ